اس کے حروفِ افجد کتنے بنتے ہیں چوبیس آئے آپ کے لئے کوئر نئی بات میں رکھو وہابی جو لفظ ہے اس کے حروفِ افجد کتنے بنتے ہیں چوبیس تو جو بلی مقت فکر کے علماء ہیں نا وہ وہابی یعنی اہلِ حدیث کو وہ گالی دینے پر وہابی کہتے ہیں تو وہ ان کو چوبیس نمبر کہتے ہیں ہم خود کہا کرتے تھے سارے چوبیس نمبر چوبیس نمبر والوں کی مسجد ہے کیونکہ وہابی کے حروفِ افجد کیا بنتا ہے ٹونٹی فور اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گد ہے نا گد گد کے بھی چوبیس بنتے ہیں یہ جس طرح گد جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا یہ ایمان خور ہے وہابی چوبیس نمبر اس لئے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہے نا جو علیاس قادری صاحب ہے وہ کبھی بھی چوبیس گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ڈبل بارا ہاں نام ہے بابی نام ہے بابی ہم بابی بھی نہیں ہیں اب بابی بھی نہیں بابی حضر صاحب روز ٹیپ آتے ہیں اور لوگوں کے سوالت کا جوابہ دیتے ہیں میرا سوال یہ ہے حضر صاحب صرف رات کوئی پورام کیوں کرتے ہیں چوبیس نمتے پورام کیا کرے ہیں آپ دن میں تین مرتبہ کھاؤ میں اگر کہوں کہ پچیس گھنٹے روزہ نہ کھایا کرو آپ وہ سکتے ہیں لفظ کے دیں آپ سے پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں میں کہوں کہ ہر وقت نمازیں پڑھتے رو کیا خیال ہے آپ کو آپ بولیں گے سونا ہوتا ہے اب سونا ہوتا ہے مجھے نہیں سونا ہوتا تو ہر کام کا وقت ہوتا ہے جب ہر وقت تک اول تو خیر طاقت بھی نہیں اتنی کسی میں جو ہر وقت بولتا ہی چلا جائے نہ سوئے نہ کھائے نہ پیئے یا پھر چوبیس گھنٹے کی سرات بھی کیے واقعی دن رات میں ملکے چوبیس گھنٹے ہوتے یہ کیسے ہوگا چاہ پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ یہ وہابی نہ یہ بابی یہ ہے جہلمی فتنہ فسادی سامین محترم آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ امیر سنت مولانا علیہ قادری دامت برکات خمالالیہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ چوبیس نمبر استعمال ہی نہیں کرتے حالانکہ میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں دکھایا کہ انہوں نے امیر علیہ سنت نے دو مرتبہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کا لفظ استعمال کیا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ بلا وجہ امیر علیہ سنت اور علماء علیہ سنت پر اعتراضات کرتا ہے جس کی عادت ہے جھوڑ بولنے کی عادت ہے اعتراض کرنے کی عادت ہے تو یہ جو فتنہ پھیلا رہا ہے اب آپ خود دیکھیں کہ کس طرح اس نے کہا کہ بھئی چوبیس نمبر استعمال نہیں کرتے حالانکہ بات یہ ہے امیر علیہ سنت مولانا علیہ قادری دامت برکات اموالعالیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ ڈبل بارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب وہ کیوں کرتے ہیں اس لئے نہیں کرتے کہ چوبیس استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ جو ڈبل بارہ ہے وہ باروی کی نسبت سے پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ولادت مبارکہ بارہ ربی الاول کو ہوئی اسی مناسبت سے آپ بارہ کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ ڈبل بارہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ آڈ کو آپ ڈبل چار کہہ رہے ہو یا نو کو چار ساڑھے چار کہہ رہے ہو اس طرح آپ نے نہیں سنہا ہوگا یہ صرف ڈبل بارہ کے لفظ کو استعمال اس لئے کرتے ہیں کہ آپ باروی کی نسبت سے بڑی محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہئے اور پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ بھئی حضور کی ولادت بارہ کو ہوئی وہ خود کہتے ہیں کئیوں اہل عدیس دوے بندی وغیر اس میں اطلاع کرتے ہیں لیکن یہ تو خود کہتا ہے کہ بھئی برابارہ ربی الاول ہی ولادت کا دن ہے تو میرے میچھر پیار اسلامی بھائیو کس طرح یہ علماء علیہ السنت اور بالخصوص دعوت اسلامی پر اعتراض کرتا ہے اور یہ اس کا اعتراض صرف اور صرف اپنے آپ کو مشہور کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمیں اس کے شر سے بچنا چاہئے اس کے فتنے سے بچنا چاہئے اور اس کو سننے سے پریز کرنا چاہئے کیونکہ یہ قرآن و حدیث تو سناتا ہے لیکن اس میں تعویلات بہت زیادہ اپنی کر دیتا ہے تحریفات کر دیتا ہے جو چیزیں حدیث میں نہیں ہوتی وہاں بریکر لگا کر وہ پیش کر دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں ہاں یاری حدیث کے الفاظ ہیں تو اس سے بچنا چاہئے اللہ کریم ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے واللہ اعلم و رسول اعلم ازا و جلہ و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم